سلام پاکستان 24 نیوز ٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں حدا شاہب ہمیں یوٹیوب پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ٹوٹ کوم سلیچ 24 نیوز ایسٹری سب سے پہلے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے سری لنکہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے فواد عالم کو دس سال با سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے تانی اظہر علی ہی کریں گے جبکہ بابر آزم محمد رزوان نسیم شاہ شاہین آفیدی بھی ٹیم میں شامل ہیں محمد عباس آبید علی حاری سحیل کاشیب بٹی کو بھی سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا اصد شفیق یاسر شاہ شان مسعود امام الحق امران خان عثمان شنواری کو بھی قومی ٹیم کے دسکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے مزید بھی جانیں گے حافظ شہباز حافظ شہباز اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جگہ بلکل پاکستان کریگٹ بورٹ کے ہیڈ کوچ اور چیف سیکٹر مصباہ الحق نے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں میں پریس کانفرنس میں ٹیم کا اعلان کیا ہے اور جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ ہے کہ فواد عالم جو کہ پچھلے سات برس سے مسلسل پرفارم کر رہے تھے لیکن ٹیم کا حصہ نہیں تھا تو سات برس کے بعد وہ پاکستان ٹیم میں واپس آئے ہیں اس کا مصباہ حالے سے کہنا تھا کہ فواد عالم کیونکہ اس وقت ہم نے ان کی فارم جو کرن فارم اور فٹنس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کی ٹیم کو ضرورت ہے تو اس لئے انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس حوال ہے جب اسے یہ پوچھا گیا کہ افریلیا کے خلاف سیریز کے لیے کو کیوں منتقب نہیں کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کیونکہ جو پلیئرز کھیلتے ہوئے آ رہے تھے ان کو موقع دینا وقت کی ضرورت تھی اور جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کو مطابق ٹیم کا اندخاب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بس با اولک نے آج پریس کانفرنس میں سب سے پہلے آتے ساتھ یہ قریر کیا کہ جو ان کے برطنکیر کی جا رہی کہ شاید وہ اکیلے فیصلے کرتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ اکیلے فیصلے نہیں کرتے بلکہ جو چھے رکنی کوچنگ پینل کے ساتھ ہیں جو کہ کوچز ہیں صبحی اور وہی سلیکشنگ کمیٹی کا بھی حصہ ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہر وقت مشاورت میں ہوتے ہیں اور ہر روز شام کے وقت ان کے ساتھ اسے رپورٹ بھی لیتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں کون سے پلے جو اچھا پر فارم کر رہے ہیں کیا بیتری آسکتی ہے تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو کواڈینیٹر پر مقرر کیے گئے ہیں ندیم خان جو سلیکشنگ کمیٹی اور کوچز کے درمیان ایک رابطے کا داردہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ایسی تائید جو تنقید کی جا رہی ہے اس بات پر اس حوالے سے کہ وہ غلط کے لئے فیصلے کرتے ہیں بلکل غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ سے جو ٹیم کا اعلان کیا ہے اس میں ایزر علی جنگ کو کبکان بکرا رکھا گیا ہے اس کے علاوہ محمد ازوان وکیٹ کیپر ہیں بابر آزم، عبدالی، عصر شفیق، فواد عالم، حارس روحیر، امام الحق، عمران خان، سینئر، کاشیب بھٹی، محمد عباس، نسیم شاہ، شاہین شاہ، آفنیتی، شاہن وصول، یاسر شاہ اور عثمان شنواری عثمان شنواری کا بھی ٹیم میں کمبیک ہوا ہے اور اس سے پہلے وہ جو پاکستان کی ورنڈے اور ٹی ٹونڈی سکوارڈ کا حصہ رہا چکے ہیں تو عثمان شنواری کو اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ جترے بھی کوچنگ پینل تھے ہمارے ذراعہ کے مطابق آج جو میٹنگ ہوئی ہے صبح انہوں نے سرونگلی ریکمیٹ کیا ہے عثمان شنواری کو کہ ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے اسی طرح فواد عالم کے حوالے سے بھی ذراعہ کا یہی کہنا ہے کہ تمام کوچنگ پینل نے جو ہے وہ صرف طور پر اس پر ریکمیٹ کیا ہے کہ فواد عالم کو ٹیم میں رہنا جائے اور مصباح علاگ رہے ان کے فیصلے کو تصمیم کیا ہے آسٹریلیا کے خلاف ٹیم میں فواد عالم کو کیوں نہیں لیا گیا فواد عالم کو آسٹریلیا ٹور میں شاملنا کرنے کا ذمہ دار کر مصباح نے اپنی سیلیکشن پر خود ہی سوال اٹھا دیا سری لنکا کے خلاف ٹیس ٹیم کے اعلان کے موقع پر بڑا احتراف کر دیا مصباح علاگ نے کہا کہ فواد عالم ایک برس سے چار پانچ سال سے پرفوم کر رہا ہے فواد عالم اس وقت اچھی پرفوم میں ہے اوورال دو چینجز ہیں سکورڈ میں بہت زیادہ چینجز نہیں کی ایک تو فواد عالم ٹیم میں آئے ہیں افتخار کی جگہ پہ ای تینک اس کے جو پاس ریکارڈ ہے پرفومنسز ہیں ڈومیسٹک رکٹ کی کوئی ایک سال کی پرفومنس نہیں ہے وہ چار پانچ سالوں کی پرفومنسز ہیں اس کی اور ابھی ریسنٹلی بہت اچھی فارم میں ہے تو ای تینک کوشش ہوگی اوورال دو چینجز ہیں چینجز ہیں سکورڈ میں بہت زیادہ چینجز نہیں کی ایک تو فواد عالم ٹیم میں آئے ہیں افتخار کی جگہ پہ ای تینک اس کے جو پاس ریکارڈ ہے پرفومنسز ہیں ڈومیسٹک رکٹ کی کوئی ایک سال کی پرفومنس نہیں ہے وہ چار پانچ سالوں کی پرفومنسز ہیں اس کی اور ابھی ریسنٹلی بہت اچھی فارم میں ہے تو ای تینک کوشش ہوگی کہ ہم اس کو چانس دیں اوورال دو چیک ہے میس پاول حق کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا خلاف تیم میں فواد عالم کو اب شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن اب وہ سکورڈ کا حصہ ہوں گے کیونکہ فواد عالم پسلے ایک سال سے اچھی فارم میں ہیں اور اچھا پرفومنس کر رہے ہیں اس پہ کئی سوالات اٹھتے ہیں میس پاول حق کی اپنی سیلیکشن کے حوالے سے محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود بتائے گا مزید کیا کہنا تھا میس پاول حق کا یہ یقین ہے جیسا کہ میس پاول حق نے جھکایا ہے کہ چار پانچ سال سے پرفومنس دینے تھے لیکن اب یہ ہے کہ میس پاول حق سے یہ پوچھے گون کہ چار سال سے دینے کھلاری پرفومنس دینے رہا تھا تو وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آیا پچھلے دس سال پہلے میں فواد عالم نے ٹیس کرکٹ کھیلی تھی اور دوہزار پندرہ میں بندے کیا لگا اور حالیہ جو کہ کائزم ٹوفی جائے گیا اور دوسری طرف پاکستان کی جو ٹیم سیلیکٹ کر کے آسٹریلیا بھیجی گئی تھی اور وہاں پر جس طریقے سے کہ ایننگز دیفیٹ ہوئی ہے دونوں میں جنگوں نے ریکارڈ ہے دونوں ٹیس مائچ میں ایننگز دیفیٹ کے ذات پاکستان کو شکست کا مدر چکنا بڑا اور آپ کے رنس کرنے والا آؤٹ کرنے والا نہیں تھا اور آج میز وال حق کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چانس سال سے پرفومنس دیراتا ہو تو ان کو سیلیکٹ کیوں نہیں کیا گیا تو مزوال حق نے اپنے ہی سیلیکشن کے اوپر میار کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا اس سے قبل مزوال حق نے کپتان دے کافی دیر تک جو ہے ان تمام الحق جو ہے وہ چیف سیلیکٹر دے اور کراچھی میڈیا اور پاکستان میڈیا اور انہیں اوست کے ساتھ ان کو بتایا بھی جاتا تھا میڈیا بھی بتاتا تھا مگر وہ بلکل ایسا تھا ایسا نہیں ہے کہ فواد عالم نے حالیہ پر فورنس دی اور پاکستان کے ان گرنے چلے کھلالیوں میں سے ہیں جنہوں نے حالیہ سوالسٹک سیزن میں بارہ ہزار رنس ہوئے تنویر احمد صاحبی ٹیسٹ کرکٹر نے بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کے وقت کام آج سری لنگا کے خلاف جو ٹیسٹ سیریز سکوارٹ کا اعلان ہوا ہے اس میں فواد عالم کو شامل کیا گیا ہے اور دس سال بعد فواد عالم کی ٹیم میں شمولیت ہوئی ہے کیا کہیں گے اس فیصلے پر آپ دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ فواد عالم کا نام ٹیم کے اندر آیا خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی کرکٹر جو اتنے عرصے سے پرفارم کر رہا اگر اس کو اگنور کیا جا رہا تھا تو آپ کے سامنے ہے کہ پوری میڈیا یہ جتنے بھی کرکٹر سے وہ بات کر رہے تھے کہ یہ پلئر کیوں نہیں آ رہا پاکستان ٹیم کے اندر تو مزبا کے بارے میں میں نے بھی یہ بات کی اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ جی اس کے بعد کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لے کے اس کو ٹیم میں لے کے آگے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مزبا اگر جو پرفارم کیے ہوئے لڑکے ہیں اگر ان کو ٹیم کے اندر لے کے آتا ہے تو پھر یہ باتیں اس کے اوپر نہیں ہوں گی زیادہ کہ وہ ان ایکسپیرینس کوچ ہے کیونکہ جو ایکسپیرینس کوچ تھے وہ ان پلئرز کو نہیں لے کے آ رہے تھے تو مزبا نے اگر اپنے اوپر سے یہ بات ختم کروانی ہے کہ میں ان ایکسپیرینس ہوں تو ایسے کام کرے گا تو ہنڈر پرسنٹ جتنے بھی کرکٹرز ہیں جو ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں یہ جو اور لوگ بھی ہیں وہ ہنڈر پرسن مزبا کو سپورٹ کریں گے کہ اگر اس کے اوپر ایکسپیرینس نہیں بھی تھا لیکن وہ پلئرز لے کے آ رہا ہے دیکھیں ڈومیسٹک کے پرفارمر اگر آپ لاؤ گے تو مزبا خود ریلیکس رہے گا اس کو بھی پتا کہ میں ایک ایکسپیرینس پلئرز لے کے آ رہا ہوں مزبا نے اپنی پریش کانفرنس میں یہ بات کی کہ تین چار سال سے یا پانچ سال سے جو بھی ہے فواد علم پرفارمر کر رہا ہے تو بھائی اگر پرفارمر کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے غلط فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ کیا لیکن یہی فیصلہ اگر آپ سیلیا کے اگیس کر لیتے تو شاید آپ کو ایک ایکسپیرینس پلئر مل جاتا ہے شاید وہ تھوڑی بیٹر پرفارمرز دے سکتا تھا کیونکہ اگر وہاں جا کے اگر رزوان اچھا کھیل سکتا ہے یاسر شفیق نے بہتر بیٹنگ کی اور بابر آزم نے سو کیے تو فواد علم کی فارم اچھی تھی کیا پتہ یہ وہاں پہ جا کے منیج کر سکتا تھا یا پرفارمر بھی کر سکتا تھا خیر دیر آئے درست آئے یہ بہت اچھی چیز ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ جو پرفارمر ہے وہ ٹیم کے اندر آیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈیویٹ یہ نہ شروع ہو جائے کہ جب نسیم شاہ ٹیم کے اندر تو موسا کیو ڈراؤپ ہو گئے اب یہ اس کے اوپر بھی بات شروع ہو جائے گی افتخار کے بارے میں تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے وہ دومیسٹک اتناچہ پرفارمر نہیں ہے لیکن اس کی جگہ فواد آئے یہ بہت اچھی چوئیس ہے اور مزبا کو اب یہ چاہیے کہ اور بھی جو دومیسٹک کے پرفارمر ہیں کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ آگے جو سیریز ہے چاہے ونڈے ہے چاہے ٹی ٹونٹی ہے جو بھی کرکٹ ہے ان کے اندر پرفارمر لے کے ہے جب پرفارمر لائیں گے تو آپ کی ٹیم کی جو پرفارمرز اور رینکنگ ہے وہ اوپر جائے گی ٹھیک ہے تنفیر صاحب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز پہ پاکستانی بولرز پاکستانی بیٹسپین کوٹ ہر کوئی جو ہے وہ ناکام نظر آیا تو سرلنکا کے ساتھ اب کھیل جو ہے وہ شروع ہوگا تو ان کے لیے آپ کیا ٹپ دیں گے کھلاریوں کے لیے وہ اپنی کنڈیشن کا بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہوتا ہے مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ ہمارے جو بیٹسمن ہیں وہ وہاں جا کے فلوپ ہوئے وہ یہاں پہ اچھی پرفارمرز کرنے کی پرفارمرز کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم بولرز کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ اگر ہم سے نئے بول پہ آؤٹ نہیں ہوئے تو ہم ریورس میں کتنی اچھی کرتے ہیں تو ہم پرانی بول سے آؤٹ کر سکتے ہیں اب اسمان شنواری واپس آئے ہیں ٹیم کے اندر ان کے لیے نیک تمنہ ہے کیونکہ وہ اچھا بولر ہے اچھا پرفارمرز کرتا ہے اب دیکھتے وہ کیسی پرفارمرز دیتا ہے لیکن ایک چیز مجھے تھوڑی سی وہ ہے کہ محمد عباس کی جو فٹنس لیول تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا نظر آیا جو اسٹیلیا کے سیریز میں تھی اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو دوبارہ ٹیم میں کیوں رکھا گیا اگر اس کی انجری اس کو انجری تھی بیک کی یا کسی بھی چیز کی بظاہر فاظ بھولو مجھے وہ فٹ نہیں لگ رہا تھا اب کچھ اس کو زیادہ ایڈی ہوگا وہ فٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کا بال تو ایک سو بیس ایک سو بیس سے اوپر جائی نہیں رہا تھا کہ پرنس لی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تنویر صاحب آسٹریلیا ٹیس ٹیم کے کپتان بھی ازر علی تھے اور اس بار بھی کپتان وہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کپتانی اس بار ٹھیک کر پائیں گے دیکھیں وہی بات ہے نا اگر آپ ہوم ایڈوانٹیج کا آپ کو یہی فائدہ ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کو ایک گراؤنڈ سیچویشن کا ایک پچھ کا بڑا اچھے طریقے سے آئیڈی ہو جاتا پھر آپ اس حساب سے آپ بالنگ بھی آپ اسی طریقے سے کرواتے ہیں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہنڈ سے ہوا بہت چل دی ہوتی ایک ہنڈ سے اگینس بولر بول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایڈی ہو جاتا ہے کہ میں نے کس ہنڈ سے کس بولر کو بول کروانی ہے تو اس کے بعد میرے خیال میں اگر آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ اگر سپینرز کو سوٹ کرتی ہے تو یاسر شاہ ایسا آپ کے پاس آپشن ہے کہ میرے خیال میں ایسے جو بولرز ہوتے جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو کپتان کو کتنا سوچنے وچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ہی ہنڈ سے پاس یاسر شاہ کو لگا دی ہے تو وہ سپینر اگر وکٹ تو وہ اس پہ آؤٹ کر دے گا جب نہیں آؤٹ ہوتے پھر آپ کو کپتانی کا پتہ چلتا ہے کہ کپتانی کیسی ہوتی ہے جب جو کہ ہمیں اس ٹیلیا میں نظر بھی آیا کہ اتنی اچھی اس نے کپتانی کی نہیں کیونکہ اس ٹیم کپتان کے اوپر پریشر آتا ہے پریشر تھا تنبیر احمد سابق ٹیسٹ کرکٹر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے جلالدین صاحب نے سابق ٹیسٹ کرکٹر شکریہ جلالدین صاحب آپ کے وقت کا آج سری لنکا کی ٹیسٹ سیڈی سپے سکوارٹ کا اعلان ہوا ہے اور فواد عالم کو دس سال بعد ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس پہ آپ کیا کومنٹس کریں گے سیڈی سپے سوال عالم کو جو ٹیم میں ہیا ہے وہ دیفنیلی ڈیللنگ کے پر کافی ہمسے سے ان پہ یہ بات اور ہی دیجے ان کو ٹیو نکلایا جاتا ہے آکر وہ آج سلیکشن کر کے یہ بات اچھی ہوگئی مگر میرا کچھ بھی دیفرنٹ اس لیات سے ہے جو سلیکشن کمیٹی کے حوالے پر میں بات کروں کی سلیکشن کمیٹی جو ہے اپنے جس لم سے اپنی اقل پر کام نہیں کرنی بھی جو پیشتر بیلد ہی تو خوال عالم کے لیے جو کمیڈیا نے بھی کیا تھا ان کی اپنی پر فارمس کی تیس پر اچھنا ایک جو نہیں ہے اس میں تو انہوں نے آنا تو اس میں کوئی اقل نہیں مگر میڈیا کی پیشتر سے کسی کو سلیکٹ کرنا تو ایچھا میں نے اباس کے قیسے میں دیکھا جب پہلا ٹاس اسے کھلانا تمہیں کلایا ہے لیکن پہ پیشتر پڑا تو انہیں کلا ریا ہلا کہ جولہے آپ کو پہلے پیسہ پر نک لانے کی بات کی وہ کسی اپنے سے ہری جیسی اس پر سٹینی نہیں کیا اس کا مملك کہ وہ اتنی ویق سلسلیکشن کے مرحق کی آسکر ہے تو یہ فیضہ کی پیسہ سے اپنے دیشن کو میند چیز کرتے ہیں اس کا مملك کہ ہم دیشن لے کن کو کوئی گراؤنس کو دیشن کو کوئی لوگ نہیں ہوگی اس لیٰہ سے کہاں پر شواہر آلا ان کا تیم میند آنا کچھ عشق ہے ہمیں آنے کی جو وجہ ہے جو بلکل اچھی ہے کہ جو میں لارا ہوں تو پسند ہوں کہ ہم کیوں لارا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جلال الدین صاحب تنویر احمد صاحب اور محمود ریاض آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دنوں کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز نے اپنا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے مریم نواز نے درخواست میں اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے استعداء بھی کر دی ہے مریم نواز نے امجد پرویس ایڈوکیٹ کی وساطت سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے درخواست میں وزارت داخلہ ایف آئی ایچیر میں نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا ہے تو یہ اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مریم نواز نے اپنا نام ای سی ایل میں ای سی ایل سے نکالنے کے لیے اس اقدام پر لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج کر دیا ہے اور مریم نواز نے درخواست میں اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے استعداء بھی کی ہے مریم نواز نے امجد پرویس ایڈوکیٹ کی وساطت میں ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست میں وزارت داخلہ ایف آئی ایچیر میں نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے اس اقدام پر لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کر دیا ہے اور مریم نواز نے درخواست میں اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے استعداء بھی کر دی ہے اور مریم نواز نے امجد پرویس ایڈوکیٹ کی وساطت سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور درخواست میں وزارت داخلہ ایف آئی ایچیر میں نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں لاہور ہائی کورٹ مریم نواز نے اپنا نام ایسیل میں شامل کرنے کا جو اقدام ہے اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے مریم نواز نے درخواست میں اپنا پاسپورٹ واپس لینے کی استعداء بھی کر دی مریم نواز نے امجد پرویس ایڈوکیٹ کی وساطت سے ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی اور درخواست میں وزارت داخلہ ایف آئی ایچیر میں نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا ہے تو یہ درخواست دائر کی گئی ہے مریم نواز کے جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو نام ہے اسے ایسیل سے نکالا جائے ایسیل میں جن کا نام ڈالا گیا ہے وہ جس کا اقدام انہوں نے کہا غیر قانونی ہے مریم نواز نے درخواست میں اپنا پاسپورٹ واپس لینے کی استعداء بھی کر دی جبکہ مریم نواز نے امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی اور درخواست میں وزارت داخلہ ایف آئی ایچیر میں نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بھی بنایا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کا نام ایسیل میں تھا اور جب میاں محمد نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست دائر کی گئی تھی تو مریم نواز کو جب بیل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ان کے علاج کے لیے وہاں پہ ان کے ساتھ جائیں اس حوالے سے اب انہوں نے لاہور میں یہ چیلنج کر دیا ہے اور اپنا پاسپورٹ بھی واپس لینے کی درخواست دائر کر دی ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے دیفنس بخاری کمرشل ایریا سے ایک واہ ہونے والی لڑکی دعا منگی واپس گھر آ گئی ہے ذرائع کے مطابق دعا منگی کی واپسی مبینہ طور پر تاوان کی ادائیگی پر ممکن ہوئی ہے اسے حوال سے بات کریں گے دانیال سید سے دانیال مزید کا اپ ڈیٹ سائنس معاملے میں دیکھن ڈی آئی ڈی ساؤت چرجین خرن کی جانب سے ایک علامی زیاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ گذرشتہ ہفتے دعا منگی دراسی کلاسی ڈیپینس آبان مقارن گزار ہو آپ نے میری بیٹی کے لیے آواز اٹھایا آپ نے سب نے میرا ساتھ دیا اللہ آپ سب کو خوش رکھیں ہماری دعا کچھ نہیں ہوا دعا خیر خیریت سے ہے ہم لوگ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ میڈی آلے نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا آپ نے ہر چینل پر دعا کے کوریج دی آپ سب بھائیوں کے تعاون کے وجہ سے ہماری دعا آج ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں اور پوری سندھ کی دعاوں اور پوری سندھ میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں سب بھائیوں کی دعاوں نے جو جو بھائی دعا کے بھائی بنے ان سب کی ہیلپ دعا ہماری ہماری بیچ میں پہنچ گئی ہے اور ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے بس اچھا میں والدہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک منٹ آپ کی بیٹی مری ہے پورے سندھ آپ کے ساتھ کرنا چاہیے میں آپ کے لئے بہت شکر گزار ہوں بہت بہت سب کی پوری سندھ کا شکریہ دا کرتی ہے پوری سندھ کا شکریہ دیکھیں دعا کی خالہ ہوں اور سب سے یہ ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور میں سندھ واسیوں کا جنہوں نے دعا کی بازیات بھی کیلئے ہمارے آپ کو بتائیں کہ دعا منگی کی والدہ خالہ اور اہل خانہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ دعا منگی گزشتہ شب گھر پہنچ گئی ہے اور ان کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ صحیح سلامت ہیں اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو دعا منگی کی بازیابی کے لیے دعا گو تھے اور ریلیز نکالی تھیں اور احتجاج کیا تھا ان کے اہل خانہ نے ان سب افراد کا شکریہ ادا کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ دعا اب بالکل ٹھیک ہے اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کا بھی اس بات پی پوائنٹ اٹھانے کا شکریہ ادا کیا اور آپ کو بتائیں کہ دعا منگی گزشتہ شب اپنے گھر پہنچ چکی ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے اہل خانہ نے میڈیا سے بات کی ہے اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو کہ دعا کی واپسی کے لیے دعا گو تھے دعا کے اہل خانہ نے اب سے کچھ تیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے میڈیا کا شکریہ ادا کیا کہا کہ آپ سب نے دعا کی بازیابی کے حق میں آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ سب کی مشکور ہوں دعا کی خالہ اور ان کی والدہ کے جانب سے یہ گفتگو کی گئی میڈیا کا شکریہ ادا کیا گیا گزشتہ شب دعا منگی جو ہے اپنے گھر پہنچی تھی دعا کو توان دے کے گھر لائے گیا یا نہیں اس حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور اس لئے کچھ بھی کہنا بھی قبل اس وقت ہوگا اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے دانیال سید سے دانیال ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا دعا منگی کے اہلے خانہ کے جانب سے میڈیا کا شکریہ ادا کیا گیا گفتگو کی گئی آجی دیکھیں میڈیا کا شکریہ یقینہ نہ ادا کیا ہے آہ پولیس اکام جو ہے آہ ان کے ہی کہنا ہے کہ دو منگی کے اہلے خانہ جو ہیں آہ جس دو بھی واقعہ ہوتا اس وقت انہوں نے تمام در تفضیلات سے آگا کیا تھا لیکن وقت جو درنے کے ساتھ ساتھ جو آہ تفضیلات کی آہ اس میں جو جو تفضیلات فرام کی گئی جو آہ منگی کے اہلے خانہ کی جانب سے ان کے دوستوں کی جانب سے اس کے ساتھ آئے گیا تھا اسی وجہ سے کہ اس کو حل کرنے میں دوری تھی پولیس اپاہم کے مشکلات کا کامنا ہوا ہم نے چند دوز قبل بھی اس قبل گولا شرکیا تھا کہ دو آہ منگی رہائی کے لیے تاوان طلب کیا گیا ہے لیکن اہلے خانہ کی جانب سے اس کی تقدیف کی گئی تھی اور اب جو ہمارے پولیس درائیوں نے بات کی کنفرمیشن دیا ہے کہ دو ملین روپے ادا کیے گئے ہیں دو آہ منگی کے لیے خانہ کی جانب سے اور اس کے دانیاز تاوان پولیس کے مطابق تاوان تو ادا کر دیا گیا ہے تو کیا ملزمان پکڑے گئے ہیں آہ دیکھیں ملزمان کے بارے میں اب تک پولیس مکمل طور پر لائل میں کہ ملزمان دو آہ منگی کو دیفینس اخوہ کہتے کس مقام پر لے کے گئے انہوں نے دو آہ منگی کہلے خانہ سے رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد دو آہ منگی کہلے خانہ نے جو راج گئے آہ جو معاملات تہہ ہوئے اقوہ ساروں سے اور دو آہ منگی کہلے خانہ کے درمیان اس معاملے سے پولیس مکمل طور پر لائل میں ہی تھی لیکن اب وقت کو سننے کے تاتھ دو آہ منگی کہلے خانہ نے پولیس دکان کو آگاستی ہے کہ راز دو بجے کے قریب آہ ملزمان کی کال آئی تھی دو آہ منگی ان کا رابطہ ہوا چیلے خانہ سے دو آہ منگی تو ان کو بات کر آئی گئے راہ سارے چار بجے چار بجے راہ سے لے کے سارے چار بجے کے درمیان دو آہ منگی اس وقت اپنے گھر پہنچی اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی دو آہ منگی کی رہائی کے حوالے سے ان کے اہلے خانہ نے پولیس حقام اور ٹی ٹیل سے حقام کو خبر دی کہ دو آہ منگی جو وہ گھر واپس آ چکی ہے اور اس کے بعد پولیس حقام ٹھیک ہے دانیال آپ ہمارے ساتھی رہے گا اس وقت ہم نے جوائن کیا ہے سمین نواز نے جو کہ دو آہ منگی کے گھر کے باہر موجود ہیں سمین آپ نے بھی سنا ہوگا دو آہ منگی کے اہلے خانہ کے جانب سے جو گفتگو کی گئی کیا اس حوالے سے انہوں نے آپ سے کوئی بات کی کہ ان کا کیا موقع تھا کہ دو آہ کس طرح سے گھر واپس آئیے خود لے کی آئے یا خود واپس آئیے دو آہ دلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ اس چیز کو اون نہیں کیا جا رہا کہ آیا کس جسم کے کوئی معاملات تیف آئے ہیں اخواکاروں کے درمیان اور دعا کے اہل خانہ کے درمیان یا ساوان کی مد میں کوئی رقم آگاہ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی اس بارے میں کچھ بتانے سے گریز کرتے ہوئے ان کی والدہ نے میڈیا ٹاک پر دوران صرف یہی فوکس کیا ہے کہ وہ شکر جزار ہیں میڈیا کی تمام سبیل سسائیٹی کی جن کی پوششوں کی وجہ سے ان کی دیتی گھر پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ رات مست شپ کے دوران ان کی دیتی گھر پہنچی ہیں اور کسی جسم کا ساوان آدھا کیا گیا یا نہیں کیا گیا اس طوال کا جواب دینے سے گریز کیا لہٰذا وہ ان سے یہ کہا ہے کہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا بازیاب کرا لی گئی ہے دعا اس وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہے اپنے گھر والوں کے درمیان موجود ہے ابھی وہ میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شاید کنڈیشن بہتر نہیں ہے ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈکریشن کا شبار ہے تھوڑا سا وہ اس وقت اُلجی ہوئی ہیں بات نہیں کر پائیں گی میڈیا کو فیس نہیں کر پائیں گی ان کی بالداب سے کجھے پہلے اپنے رشتہ داروں کے حملہ اپنے اہل خانہ کے حملہ میڈیا سے بہتروں کے دوران یہی بتا رہی تھی کہ ہم آپ سب کا شکریہ دردنا چاہتے ہیں جن کی چھیک ہے سمین ہمارے ساتھ موجود رہیے گا دانیال جیسا کہ سمین بتا رہی ہیں کہ ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے اور پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ تاوان دے کر دعا منگی جو ہے وہ گھر واپس آئی ہے اس پہ تو پولیس والوں پر سوالیا نشان اٹھ رہے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے ان کو اقواہ کیا گیا تھا ان کی تفتیش جو تھی وہ ابھی تک ملزمان کا ابھی تک سراغ نہیں لگا سکے اور دعا گھر بھی پہنچ گئی ہے اور ابھی بھی وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاوان دے کر وہ واپس آئی ہے اور ملزمان کا ان کو اب تک کچھ نہیں پتا ساؤت کی جانب سے جو اعلامییں جاری کیا گیا اس نے بتایا گیا ہے کہ رات گئے دو منگی اپنے گھر واپس مہتنی ہے اور اس کے بعد اہل خانہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس طریقے سے یہ تمام تر معاملات تیپ آئے ہیں ان حوالے سے ان تفتیش تمہارے میں ان تحقیقات یہ جو جو بھی لہ ہوا ہے آہ رات گئے جو ہو اس حوالے سے دو منگی کے اہل خانہ اور ملزمان کے درمیان بات کی دوئی تمام تر معاملات تیپ آئے لیکن اس سے پولیس کو جو ہے مکمل دور پر لائرن رکھا گیا اور پولیس اکام کے کہنا ہے کہ تاوان دیا گیا ہے آہ دو منگی کے اہل خانہ نے آہ جو ہے اس کی کیلسی اکام کو بتایا ہے کہ دو ملین جو ہے آہ وطوان ادا کیا گئے جس سے دو منگی کے رہا ہی عمل میں آئے یہ پولیس اکام کا آفیسیل ہی تو آتا ہے ابھی تک کوئی علامی جاری نہیں کہ اگر جس میں بتایا گیا آپ کے کیا آہ تفصیلات انسواقی کی دیا ہے اسی ساؤس کا کہنا ہے کہ جل تفصیلات سے میڈیا کو آگا کیا جائے گا لیکن تو ہمارے ذرائیں وہ اس بات کی درزیق کر رہے ہیں کہ رات دو بجے گزشتہ رات دو بجے معاملاتیں پائے اور دعا منگی گزشتہ رات گھر پہنچ گئی ہیں دانے آل آپ کا بھی شکریہ سمین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھے آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ رہے گا بی آر ٹی نا چلی اورنج ٹرین چل پڑی اورنج لائن ٹرین منصوبے کا مکمل ٹیسٹ رن ٹرین کارس تائیس آشاریہ ایک کلومیٹر کا ٹیسٹ رن کامیابی سے پینت آلیس منٹ میں مکمل کیا گیا ڈیرہ گجرہ سے علی ٹاؤن تک مکمل رفتار کے ساتھ ٹرین کا ٹیسٹ رن کیا گیا اورنج لائن ٹرین کو بچھلی کے انجن پر دوڑایا گیا اورنج لائن ٹرین کا آج ہونے والا تیسرا مکمل ٹیسٹ رن تھا بلکل اورنج لائن ٹرین کا تیسرا مکمل ٹیسٹ رن مکمل کیا گیا اور اس کو پینتالیس منٹ کے اندر ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا مکمل رفتار کے ساتھ ٹرین کو کمپلیٹ کیا گیا اورنج لائن ٹرین کو مکمل کیا گیا جو کہ علی ٹاؤن ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر تک مکمل ہوا اور اس میں بجلی کے انجن کے ساتھ اس ٹرین کو مکمل کیا گیا اور گزشتہ نومبر ٹیس تاریخ سے لے کے آج تک یہ مکمل ہونے والا ٹیسٹ رن ہے اور دس تاریخ کو ممکنا طور پر باقاعدہ اس کا افیشل ٹیسٹ رن کی تقریب لکھی گئی ہے جس سے کبل یہ ٹیسٹر مکمل کیا گیا اس میں ٹرین کے آگے کیمرے لگا کے تمام میں ٹرین کو مکمل سپیٹ کے ساتھ محفوظ بھی کیا گیا جی اچھے دورے بتائیے گا بی آر ٹی جو ہے وہ تو نہ چل سکی لیکن سابقہ حکومت کا جو ہے ایک اور پروجیکٹ اس وقت جو ہے اب وہ کامیابی سے چلے گا اور آج ہم نے دیکھا اس کا تیسرا جدہا وہ ٹیسٹر مکمل کر دیا گیا ہے جی بلکل میں جو بی آر ٹی پشاور ہے وہ اپنے وقت سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور اس کے ساتھ سا جو لاغت ہے وہ اب پہلے کہا جا رہا تھا چھالیس عرب میں مکمل کیا جائے گا لیکن اب تک اس پہ ستر عرب سے زائد جو ہے وہ خرچ کیے جا چکے ہیں لیکن ہر سال اس میں تاریخ پہ تاریخ دی جاری اور چھے تاریخیں بی آر ٹی پشاور کی جو ہے وہ دی جا چکی ہے لیکن اور ہی لائن کے ٹیسٹرن کی جب سے باتیں جا رہی ہیں اس کے دوران اس کے ٹیسٹرن کو مکمل کیا جا رہا ہے چینیز حقام دن رات اس کو مکمل کرنے پر لگے ہوئے اور آج جو ٹیسٹرن کیا گیا ہے وہ مکمل سپیڈ کے ساتھ کامیابی سے کیا گیا اور اس میں ایک بھی ایسی کچی چیز سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے ٹیسٹرن کو ناکام کیا ٹھیک ہے دورانیا بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پشاور کی بی آٹی تو نہ چلی لیکن اورنس ٹرین چل پڑی ہے اور اورنس لائن ٹرین منصوبے کا مکمل ٹیسٹرن کیا گیا ہے ٹرین کا ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا ٹیسٹرن کامیابی سے پینتالیس منٹ میں مکمل کیا گیا دیرہ گشنہ سے علی ٹاؤن تک مکمل رفتار کے ساتھ ٹرین کا ٹیسٹرن کیا گیا اورنس لائن ٹرین کو بشلی کے انجن پر دھڑایا گیا تھا اور اورنس لائن ٹرین کا آج ہونے والا تیسرا مکمل ٹیسٹرن تھا آپ کو بتائیں اورنس ٹرین چل پڑی ہے اورنس لائن ٹرین منصوبے کا مکمل ٹیسٹرن کیا گیا بی آٹی کی آزاد انکوائری ہونی چاہیے فواہ چہدری نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بڑا مطالبہ کر دیا تو یہ بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے فواہ چہدری کے جانب سے جو کہ کہتے ہیں بی آٹی کی آزاد انکوائری ہونی چاہیے فواہ چہدری نے اپنی ہی حکومت کے خلاف یہ بڑا مطالبہ کر دیا ہے جس پر ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس اقدام کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور پشاور ہائی کورٹ کی اقدام کو چیلنج کیا جائے گا جس پر ہم نے اب دیکھا ہے کہ فواہ چہدری کے بڑا بیان اپنی ہی حکومت کے خلاف آیا ہے سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ بی آٹی کی جو ہے آزاد انکوائری ہونی چاہیے فواہ چہدری کے جانب سے یہ بڑا مطالبہ ان کی اپنی حکومت کے خلاف سامنے آیا ہے بی آٹی منصوبات جو کہ کئی برسوں سے التواقہ شکار ہے جس پر پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا اور جس پر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس کی کریں گے جا کے آہ سپریم ہائی کورٹ میں جائیں گے اور اس حوالے سے کریں گے لیکن بی آٹی کی ازاد انکوائری ہونی چاہیے فواہ چہدری نے اپنی حکومت کے خلاف یہ بڑا مطالبہ کر دیا اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کرام پر بلاول بھٹا زردار اس طرح تقریب سے فیتاب کر رہی ہیں جب پورا نظام سارے ملک کے جو بزنس کمیونٹی ہے بیوروکرانٹس ہیں وہ نیاب کی نیاب گردی کی وجہ سے کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس مہور میں آپ نے ایک دن میں سیون میگا پروجیکٹس اتتاہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب کوئی جماعت اس ملک میں ہے یہ جو ڈلیپ سکتی ہے اگر کوئی حکومت ہے جو اس وقت اس مہور میں پھر بھی کام کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہمارا صوبہ ہمارا شہر کا بہت سے مسائل ہے جو مسائل کا سامنا اس صوبہ کے غریب عوام اس وقت کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ مہنگائیں کی سونامی میں ڈوپ رہے ہیں جیسے ہمارے چھوٹے تاجر دکان دال ساتھی ٹیکسس کے طوفان میں دکھے لے گئے ہیں جس طریقے سے میرے صوبہ کے میرے شہر کے وہ نوجوان جو امید کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کو ایک کروڑ نوکنیاں ملے گا بے روزگار ہے مایوس ہے ڈگریو اپنے ہاتھ میں ہے مگر روزگار نہیں مل رہا جس طریقے سے میرے شہر کے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا جارہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشی بہران ہے یہ جو گورنس کا بہران ہے یہ جو تکلیفیں ہیں صرف اور صرف ایک عوامی حکومت جس کے پاس ایک عوامی مینڈیٹ ہو جس کے پاس ایک عوامی منشور ہو یہ اس قسم کا حکومت ہی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں نہ کےٹ نہ لائک نہ اہل سلیکٹر حکومت میں آپ کو بتانا چاہوں گا پورا میڈیا کے سامنے کہ آج ہم نے شہیدے ملٹ روڈ ملٹ روڈ اندر پاس کا اختتار کیا جو کہ نو مہینے میں پورا ہوا نو مہینے میں یہ منصوبہ پورا ہوا اور بلو کسٹ مطلب جو اس کا کسٹ ہونا تو اس سے کم کمپلیٹ ہوا یہ سی ایم سندھ کا ان کا ٹیم کا گوڈ گورننس کا ڈیلیوری کا ثبوت ہے بیگم رانہ لیاقت علی خان فلائی اوور سیون منس میں مکمل ہوا ہے اور آج میں نے اس کا افتتا کیا ٹپو سلطان روڈ انٹرسیکشن شہیدے ملٹ روڈ پانچ مہینے میں مکمل ہوا ہے سنسیٹ فلائی اوور جس کا آج میں نے افتتا کیا ہے یہ بھی پانچ مہینے میں بلو کسٹ اور بلو ٹائم مکمل ہوا ہے سب مرین انڈر پاس جو کہ میں جانتا ہوں سی ایم صاحب خود ایک انجینیرنگ بریکڈاؤن رکھتا ہے اور کافری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر یہ منصوبہ بھی سب مرین انڈر پاس بھی ترٹین منس میں صرف مکمل ہوا اور سید سبتولات شاہ الواشتی روڈ کو فیفٹین مانس میں مکمل کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے منصوبے سیون میگا پروڈیکٹس جس میں نہ صرف روڈ ہے مگر ان کا مکمل انفرسٹرکچر ٹرینیج کے ساتھ سوئج کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیون میگا پروڈیکٹس جو آج مکمل ہوا ہے یہ اس شہر کے لیے کراچی کے لیے بڑا ضروری جس طریقے سے آپ یہ سگنل فری کارڈر دور بنا رہے ہیں اس شہر میں رہنیوانوں کے لیے جو ہر دن ہمارا ٹرافک کا ان کا شکار ہوتے وہاں بھی فائدہ ہوگا میں اس لیے بھی شکر گزار ہوں حکومت سندھ کا کہ آج یہ سیون میگا پروڈیکٹس مکمل ہوئے ہیں کس یہ سیون میگا پروڈیکٹس جو آج مکمل ہوئے ہیں وہ صرف ایک سرک نہیں ہوتا اس سرک کو بنانے میں جن مزدوروں کو آپ نے روزگار دوائیا تھا جو ون ہنڈرڈ ان سیونٹی ون پروڈیکٹس آپ دو مہینے میں مکمل کر رہے ہیں ان پروڈیکٹس میں بھی جن نوچوانوں کو روزگار مل رہا ہوگا میں ان کے طرح سے آپ کا شکر بزار ہوں اس لیے اس طرح جس طریقے سے ہمارا وفا کی حکومت چل رہا ہے وہ تو پروڈیکٹس کو بند کر رہے ہیں وہ موجود ادارے سے لوگوں کو آج بھی بے روزگار کروا رہے ہیں اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا اس طریقے سے ہمارا ملک کا معیشت کو نقصان ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے معاشی بہران کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں معاشی بہران کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے اپنا انفرسٹرکٹر میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے عوام کو روزگار ملے اگر ہمیں اس معاشی بہران کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر وہ ٹیکس ایمنسٹی سکیمز وہ ٹیکس ایمنسٹی سکیمز جو صدق اروپتیوں کے لیے اروپتیوں کے لیے ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا اور ٹیکس ایمنسٹی سکیمز ہمارے چھوٹے تاجروں کے لیے ہمارے چھوٹے دکانداروں کے لیے لیانے پڑے گے اگر ہمیں اس معاشی بہران کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر ہمیں تو پھر ہمیں پھر ہمیں عام کو بے رزگار نہیں کرنا پڑے گا ہمیں واقعی وہ ایک درہ نوٹریہ آج دینا پڑے گا ہم بڑا ملک میں دینا پڑے گا تاکہ ہم اس معاشی بہران کا مقابلہ کر سکے اگر ایک کروڑ نوجوانوں میں ہر مہینے میں ان کو تنخواہ ملے گا تو وہ تنخواہ نیچے سے اوپر تک ہمارا پورا محیشت میں وہ پیسہ گھومے گا وہ دکان میں جا کے خریدے گا اس سے دکاندار کو فائدہ ہوگا ہم نے باٹم آپ پر پہنچ لینا ہے یہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے جب ہم معاشی بہران کی مقابلے کرتے ہیں تو ہم بلین اے بینکس کیلئے بیل آؤٹس نہیں لے آتے ہیں جب ہم معاشی بہران کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کام کر کے دکھاتے ہیں ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرم جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جو غریب قوتین کے ہاتھ میں پیسہ دال کے ہمارا محیشت کو آگے بھراتا ہے جب ہم مینگائی کا بہران ہم کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم مجدوروں کے ہم حکومت کے جو ملازم ان کو تکھاں کم نہیں کرتے ہم بھراتے ہیں سو فیصد بھراتے ہیں اگر ان کا ہاتھ میں اگر ان کا ہاتھ میں زیادہ پیسہ ہوگا ان کو معاشی تحفظ ملے گا اس مہنگائی سے اس معاشی بہران سے نہ صرف ہم اپنا فرض پورے کر رہے ہیں مسلموں کا غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں مگر ہم اپنا معیشت کا فائدہ کر رہے ہیں اگر غریبوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا اگر یہ نوکری پیشہ طبقہ کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا اگر سفید پوش طبقہ کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ خرچ کرے گا اگر وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو آپ کا معیشت کا فائدہ ہوتا ہے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہائیت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ باہر جماعت ہے جس کے دور میں نہ صرف ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہم نے پینشنز میں 150% اضافہ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کو وہ معاشی تحفظ دلوائے تاکہ وہ بھی مہنگائے کا مقابلہ کر سکے اور ہم نے اپنے سپھائیوں کے تنخواہ صدر زرداری کے دور میں ہم نے اپنا سپھائیوں کی تنخواہ اپنے فوج کے تنخواہ کو 175% بھرا دیا تھا تاکہ ہم اس وقت کا معاشی بوران کا بھی مقابلہ کر سکے ہمارا سوڈرز کا معاشی تحفظ تو کرے جب وہ دیشتگردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جب وہ دشمن گودے کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم نے ان سپھائیوں کے تنخواہ میں اضافہ کیا یہ کسی عامر کا حکومت میں نہیں کیا یہ کسی سیلیکٹڈ حکومت بھی نہیں کر سکتی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے جو کان اور ترقیاتی منصوبیں اب مکمل ہو رہے ہیں اگر سندھ حکومت کو اپنا حصہ دیا جاتا ہے اگر آپ کو آپ کا حق دیا جاتا ہے تو جو ہم آپ کے لئے کر سکتے وہ زیادہ ہوتا ہے اس وقت جو ہمارا ہیلپ میں ایڈوکیشن میں کاربیج میں پانی کے مسائل کا سامنا ہم سب کر رہے ہیں نہ صرف کراچی میں کر رہے ہیں مگر سندھ کے ہر شہر میں ہم ان مسائل کا سامنے کر رہے ہیں ایک سال کے اندرے اندر آپ نے یہ سیون میگا پروجیکٹس مکمل کر کے دکھایا ہے اس معاشی صورت احال کے پانی جو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے اور سارے صوبوں کو ان کا حق ملتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ ہر شہر میں ان مسائل کا مقابلہ کریں گے ہم نہ صرف کراچی کا مگر پورا ملک کا چہرہ بدل کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جو پنجاب میں مسیم اکرم پلس ہے اور شہر شاہ سوری ہے آپ ان سے پوچھیں کہ ایک سال میں کتنے نے ترقیاتی منصوبے کے افتتہ خان صاحب کیلئے آپ نے کروائے ہیں کتنے میگا پروجیکٹس لاہور میں بنے ہیں لاہور میں کتنے انڈر پاسز اور فلائی آور شہر شاہ سوری نے افتتہ کیا ہے وہاں تو آپ کو اپنا ریسورسز بھی مل رہے ہیں اوپر بھی آپ کا حکومت سبائی سطح پہ آپ کے حکومت اور آپ نے تو پنجاب کا جو لوکل بڈی انفرسٹرکچر ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے اتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہے مگر ہمارا جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے ہمارا وزیر اعظم بھی اس کا تعریف کرتے رہتے ہیں مگر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ایک سال ہو گیا ہے آپ ہمارا حکومت کا بلا برا کہتے ہو بہت سے مسائل ہیں لیکن آپ ہم سے تو یہ تو کمپیرسن کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر مراد علی شاہ صاحب کی حکومت میں نہ صرف ہمارا کیپٹل کراشی میں نائی سی وی ڈی کو کھڑا کر دیا جس سے نہ صرف ہمارے صوبے کے عوام کو مفت علاج مر رہا ہے مگر آپ کا صوبہ کے عوام کو مفت علاج مر رہا ہے نہ صرف ہمارا کیپٹل میں مگر کراچی سے لے کے سکھر تک سکھر سے لے کے ہمارے چھوٹے شہروں میں ہم نے یہ ہسپٹلز کھڑے کیے ہیں خان صاحب آپ نے پختونخواہ اور پنجاب میں کتنے مفت علاج کے لئے ہسپٹلز کھڑے کیے ہیں آپ کا جو رشتے دار آپ کا جو رشتے دار لیڈی ریڈنگ ہسپٹل پرشاور میں چلا رہا ہے آپ ذرا ہمارا کراچی کا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں جو انقلاب لے کر آئے ہیں جنا ہسپٹل میں جے پی ایم سی میں چاہو سائیور نائیڈ کا منصوبے ہو یا ٹراما سینٹر ہو یا یہ دل کا انزلاج ہو اس سے ذرا کمپیرسن کیا کرے پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں بین ازیر انکم سپارٹ پروگرام شروع کیا تھا آپ بین ازیر انکم سپارٹ پروگرام کو کارپ کر رہے ہو اس موجودہ صورتحال میں جب عوام بس رہے ہیں جو منصوبہ غریب عوام کو مدد دیتی ہے بین ازیر انکم سپارٹ پروگرام میں آپ کو ٹوکی کر رہے ہو جس وقت ہمارے میجر وانوں کو روزگار کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے آپ تعلیم کے یونیورسٹیز کے فیصے بھی بھرا رہے ہو آپ پنجاب میں پکتونخواہ میں یونیورسٹیز کو سکولز کو پرائیوٹائز کر رہے ہو عام آدمی کو آپ دور رکھ رہے ہو اور ان سہولتے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوام کی فلاہ کے لیے سوچ دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کے غریب عوام کیلئے سوچ دیتی ہے اور کر کے دکھاتی ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کے ہر کارکن یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس نالائق نا اہل اور سیلیکٹر حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے ہم جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جو ظلم اس ملک کے بیرزگار نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ظلم اس وقت ہمارے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دیشنل اسیملی میں پیجٹ سپیچ ہو رہا تھا تو صدر زداری کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ جو لوکس کا مسئلہ ہمارا سن صبح کا فیصل کر رہا ہے اس میں آپ کا کام ہوتا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے آپ نے ہمیں مدد کرنا ہے مینگل صاحب نے بھی یہ ایشو اٹھایا تھا میں نے بھی جا کے پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کیا کہ آپ کا یہ رسپونسیبیلیٹی ہے شہید موطرمہ بین عزیر پھٹو جب حکومت میں تھی اور جب یہ لوکس کا مسئلہ اٹھا تو فورن یو اے ایز سے ایران سے پلینز منگوائے تھے وہ ہمارے کسانوں کو بچائے تھے یہاں سن صبح چیک رہا ہے جب آپ کا ذمہ داری ہے ہم پیسہ بھی بیج رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا مدد کریں لیکن یہ جو ستیلہ صلوق کیا جا رہا ہے ہمارا صوبہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہم اس کو برداش نہیں کر سکتے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا حرکت کو باہر آئے گی ملک پھر سے ہم باہر نکلیں گے اور سپرس دیسمبر کو سپرس دیسمبر کو ہم لیاقت باگ سے پنڈیز سے پورا پاکستان کو اور پورا دنیا کو ایک صاف پیغام بیجیں گے ایک صاف پیغام بیجیں گے سیلیکٹس کو سیلیکٹس کو ایک صاف پیغام بیجیں گے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ہم عوامی حکومت بنا کے رہیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے ہم آپ سب کا بہت شکر بزار ہے اور انشاءاللہ تعالی سن کا ترقیق سفر ہم ملکے کریں گے Thank you Chairman People's Party بلاول بھٹو زرداری اس وقت بات کر رہے تھے ان کا کہنا تھا حکومت تو اب پروجیکس بند کر رہی ہے معاشر بہران پر قابو پانا ہے تو چھوٹے تاجروں کے مسائل حل کرنا ہوں گے نالا ایک وزیر آزم نے معشد کو تباہ کر دیا نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی دیکھتے رہیے 24 نیوز ایش ٹی 24 نیوز باخبر 24 کھنٹ